میک میں صحت سبی میں کرونا وائرس کے جالی کارڈز دیے جانے کا انکشاف ہوا جالی کرونا وائرس کے کارڈز پانچ ہزار پی میں دیے جا رہے ہیں میک میں صحت کا ملازم نرسنگ اردلی محمد رفیق ایوان ایوام سے پانچ ہزار پی لے کر کرونا کا جالی کارڈ فراہم کر رہا ہے نرسنگ اردلی محمد رفیق ایوان کی پہلے بھی چال چلن اچھی نہ ہونے کی وجہ سے محکمہ صحت نے شکایتی طور پر مختیار آباد سے کوئیٹا ٹرانسفر کر دیا تھا کوئیٹا ٹرانسفر ہونے کے بعد محمد رفیق ایوان پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کا نمائدہ بن کر علاقے کے باثر افراد کی سفارش پر پھر سے سبی ٹرانسفر کر کے تحصیل لہڑی کٹبار شریف میں ڈیوٹی دینے لگا واضح رہے کہ ادارت آلیہ کی جانب سے سرکاری ملازمت کرنے والے افراد کو پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا چھوڑنے کے حکمات پر منصوف نے جپٹی مکمشتر اور ڈی ایچ او سبی کو تحریری حلف نامہ بھی جمع کروایا تھا کہ میری پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا سے کوئی باستہ نہیں اس کے باوجود بھی با اثر افراد کی پشت پناہی حاصل ہونے پر صحافت بھی کر رہا ہے اثر افراد کی پشت پناہی ملنے اور صحافت کارٹ کی وجہ سے زلی افسران مصوف کے خلاف کاروائی کرنے سے ڈرتے ہیں عوامی حلقوں نے کہا ہے کہ نرسنگ اردلی محمد رفیق ایوان نے غریب اور سادہ لو افراد کو پیسے لے کر جالی کرونا کارٹ دینے کی وجہ سے محکمہ صحت سبی کی بدنامی ہوئی ہے انہوں نے وزیر اعلیٰ میر عبدالقدوس بزنجو سبائی وزیر صحت سیکٹری صحت عزیز جمالی حکام والا سمیت ذمہ دار افسران سے نوٹس لے کر قانونی کاروائی کرنے کی اپیل کی ہے دیچو صاحب نے مجھے بولا کہ آپ انشاءاللہ اکے پیسے زائے نہیں ہو جائیں گے میں اس ساتھ ملوں گا پھر جو ہے دیچو نے اس ساتھ حال آوال کیا تو وہ بتا ہے کہ میں نے پتھان سے پیسے لے یہ بھی نہیں مانتا ہے تو دیچو نے بعد میں مجھے بولا کہ آپ کو یار کو بولا سردار صاحب کو پھر جو ہے میں نے پانجہ زار رو پہ یور کو یار کو بولا یہ تو مزانی دیتا ہے کوئی زیادہ پیسہ ہو تھا تکریبے صحیح ہے پھر میں جسی کے پاس دیا ہے جسی نے مجھے بولا کہ آپ در پاس دیکھتا ہے پھر میں جانے میرا کام جانے